بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پر جناب عالی اب اس بیزی لائف کے اندر سے اپنے لئے ٹائم نکالنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے ایسے میں ہوتا ہے کہ ہمارے بال بہت ہی روکے بے جان بالوں میں خشکی ہونا ڈینڈر ہونا ایچنگ ہونا اور بال جھنڈا تو جناب بہت عام سی بات ہے تو ہمیں ایسا کچھ چاہیے جو گھریل ہو اور اس بیزی لائف میں تھوڑے سے ٹائم میں ہمارے بالوں کی کیا کر سکے تو اس لئے جی آج میں بنانے والا ہوں آنینڈ کا آئل یہ آپ کی بہت سارے بالوں کی پرابلمز کو دور کرے گا اور بن بھی جائے گا گھر کے اندر بہت ہی آرام سے ویورز آج میں اس کے اندر کچھ خاص چیزیں ایڈ کرنے لگا ہوں تو آپ کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے ویورز اگر اس طریقے سے اس ٹرک سے اگر آپ صحیح طریقے سے اس آئل کو بناتے ہیں اور اس طریقے سے آپ یوز کرتے ہیں جس طرح کہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں تو آپ بھی ایک اچھے گھنے تندرست اور جناب تھوڑے ہی وقت کے اندر آپ اپنے بالوں کی خراب حالت کو صدار سکتے ہیں ویورز تو یہاں جناب مجھے ایک عدد پیاز چاہیے ہوگی پیاز لیتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پیاز آپ کی خراب نہ ہو اور پیاز جو آپ لینا وہ بلکل ڈرائی ہونی چاہیے تو یہاں پہ جناب پیاز کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو ویورز آپ کو بتاؤں کہ پیاز کیوں ضروری ہے ہمارے بالوں کے نہیں ہے پیاز کے اندر ایک سلفر ہوتا ہے جو جناب آپ کبھی بھی پیاز کٹنگ کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں مرچے لگتے ہیں جی جناب آلی وہی سلفر آپ کی بالوں کی گروت کرتا ہے آپ کی بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں آپ کے بالوں کی مدد کرتا ہے یہاں پہ ویورز ہم نے پیاز کی کٹنگ کرنی ہے جس طریقے سے بھی آپ چاہیں پیاز کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو ویورز آج میں اپنا تعریف کرانا بلکل بھول گیا ہوں میں ہوں شیئر فرمان رہی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل فوڈ فلیور یہ اچھا تو جی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیر آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تو ویورز یہاں کٹنگ ہو گئی ہے مجھے چاہیے ایک مکسی بلینڈر وغیرہ جو بھی آپ کے پاس ہو جناب اس کو بلینڈ کریں گے ویورز تو یہاں ویورز یہ بغیر پانی کے تو بلینڈ بھی نہیں ہوگی اور ہمیں اس میں بلکل پانی ایڈ نہیں کرنا تو یہاں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جنابی آلی مسٹرڈ آئی سرسوکہ تیل ایڈ کریں گے ویورز اس پہ تقریبا ہمیں 200 گرامز میں سرسوکہ تیل لوں گا آپ بالکل اپنی کونٹیٹی جس طرح آپ بنا رہے ہیں اس طرح یہ لیجئے گا یہاں پہ میں اس وقت صرف اس کے اندر چار سے پانچ ٹیبل سپون ایڈ کروں گا اور باقی کا آئیل کب ایڈ کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ جوائن رہے گا اس کو ابھی پیس نہیں کرنی ہے میں نے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے پیس لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ چیک کریں پیاز بلکل مسٹرڈ آئیل کے ساتھ بلینڈ ہو چکی ہے اب جو اس کے اندر انگیزن سے وہ میں ایڈ کرنے لگا ہوں وہ ہے جنابِ آلی ہمارے پاس گارلک لیسن جی جناب لیسن بہت ہی زبردست چیزیں ہمارے بالوں کے لیے یہ انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے یہ آپ کی بالوں کی بڑے ہی جناب اندر تک سے حفاظت کرے گا تو یہاں پہ ہم نے لیسن کی کچھ کلیاں ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم اس کو اچھے سے پیس لیتے ہیں بھی ورز تو یہاں جناب ہمارا لیسن گارلک بلکل پیس بن چکا ہے آنین اور مسٹرڈ آئیل کے ساتھ اب ہمارے پاس جناب کڑی لیسن ڈی جناب آلی کڑی کا پتہ یہ آپ کے بالوں کو اتنا سوفٹ اور سموت کر دے گا اور آپ کے بالوں کو وقت سے پہلے سفید نہیں ہونے دے گا آپ کو پتہ ہے ساؤت کے اندر یہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اور ان لوگوں کے بال جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہی زبردست کالے اور گھنے ہوتے ہیں تو یہاں میں نے کڑی لیسن میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم نے ان ساری چیزوں کا ایک پیسٹ بنا لیا ہے یہاں مجھے چاہیے ایک ادر کوئی کڑھائی کوئی برطن آپ کے پاس بس اس کا خیال لکھی گا اس کا پیندہ تھوڑا موٹا ہو اس وجہ سے میں نے یہاں ایک پرانی اپنی کڑھائی لکالی ہے لوہی کی ہو یا الیمونیم کی کوئی فرق نہیں پڑتا تو سارا پیسٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے پیندہ موٹے ہونے سے جناب ہوگا کیا کہ آپ جو آئل پکانے والے ہیں وہ جلے گا نہیں تو آپ نے اس کو بالکل جلانا نہیں ہے تو باقی کا جو مسترڈ آئل بچاتا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اندر کون کون سے آئل ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں کھوپری کا آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹ میں نے صرف مسترڈ آئل لیا ہے سرسو کا تیل اب ہم نے اس کو فلیم پر رکھ دیا ہے ویورس گیس آن کر دی ہے فلیم کو آن کر دیا ہے دو منٹ اس کو تھوڑا سا فاسٹ کریں گے اور جیسے ہی یہ فاسٹ ہو جائے گا ہماری کڑھائی گرام ہو جائے گی ہم نے اپنے فلیم کو سلو کر دینا ہے اب آپ نے بلکل میریم فلیم کے اوپر اس کو کوک کرنا ہے ویورس چاہے پیٹیس منٹ لگیں یا فورٹی فائف منٹ لگیں ٹھارٹی فائف یا فورٹی فائف منٹ لگیں گے اس کو میریم ٹو لو فلیم پر کوک ہونے میں ویورس ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے اور یہاں پہ ویورس میں ایک چیز اور اس میں آئٹ کروں گا یہ جناب میتی دانا یہ آپ کے بالوں کو کبھی وقت سے پہلے سفید نہیں ہونے دے گا اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا یہ آپ جب اس میں آئٹ کر دیں گے تو آپ کو بالکل کرڈیشنر یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بالوں کو اتنا سوفٹ کر دیتا ہے اور بہت ہی بہترین انشاءاللہ یہ پرفیکٹ آئل آپ کے بالوں کو ضرور جناب مدد کرے گا آپ کے بالوں کی یہاں پہ دیکھیں دس منٹ کو کو چکا ہے اچھے خاصے اس میں جھاگ بن رہا ہے پر بلکل بھی میں نے اس کو جلایا نہیں آپ دیکھیں بلکل گورڈن کلر ہے اس کا اور گرین تو یہاں پہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں تیس منٹ ہو چکے اس کو میں نے اچھے سے کوک کر لیا ہے تمام انگیئرز کا جو ارخ تھا وہ ہمارے تیل کے اندر آ چکا ہے یہ دیکھیں زیادہ بلکل بھی میں نے اس کو جلنے نہیں دیا ابھی بھی اس کا کلر گورڈن سا ہے اور گرین تو ویورز یہ اس وجہ سے آپ کو پتا ہے میں نے اس کے اندر کڑی لیوز دالے ہیں تو گیز بلکل بند کر دیں گی ویورز فلم بند کر دیا ہے اور اب ہم نے صرف ویٹ کرنا ہے روم ٹیمپریچر پر آ جاتا ہے تو آپ کو نیکس پروسس بتاتے ہیں ویورز اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے بس آپ لوگوں نے کرنا کیا ہوتا ہے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ویورز آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں اسی سے تو ہمیں پتا چلتا ہے اپنی رائے کا اظہار کریں اس دوران ہمارا تیل ڈھنڈا بھی ہو چکا ہے اور اب ہم نے اس کو چھان لینا ہے روم ٹیمپریچر پر آ جائے گا تب ہی آپ اس کو چھان سکتے ہیں اور اس کو چھاننا ہے اس لیے ضروری ہے آپ بالوں میں لگائیں گے تو یہ بالکل بالوں میں کوئی چیز نہ آئے اور اگر آپ اس چیز کو نہ نکالیں گے تو آپ کا آئل ان چیزوں کے ساتھ خراب ہو جائے گا تو اس کو اچھے سے آپ نے چھاننا ہے ایک کپڑے کا ٹکڑا لے لی جائے گا اور بالکل اس طریقے سے آپ اس کو چھان کے ریموف کر لیں گے یہ سارے انگیرینٹس کا جو مکسر ہے وہ آپ کے آئل کے اندر اس کا جو ارخ ہے آپ کے لیو کا لیسن کا اور آپ کی آنین کا تو ویورز اس مسترڈ آئل کے اندر آ چکا ہے یہاں پہ آپ آئل کا کلر چیٹ کریں بلکل جناب پارفیکٹ ہے تھوڑا سا گرین ہے جلا نہیں ہے اور یہ بیسٹ کلر ہے اس میں آپ خوشبو کی نہیں ایک دو چیزیں آتی ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹ میرے نہیں یہ بلکل پارفیکٹ ہے یہاں پہ بلکل آئرگینک ہے ہمارا آئل ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پہ جناب علی میں ایک چیز اور ایڈ کرنے چاہوں گا اس کے اندر ویٹیمن ای کے کیپسولز یہ آپ کو بہ آسانی کیمسٹ کی دکان سے مل سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو ایڈ کر لیجے گا اور یہ بالوں کے لیے بہت ہی اچھے ثابت ہوتے ہیں ویورز تو یہاں پہ ہم اس کو کٹنگ کرتے ہیں اور ایک سے دو یا تین آپ اس کے اندر بلکل ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر جو آئل ہیں ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کے چھلکے کو ریموف کر دیں گے ویورز تو یہاں پہ جناب میں نے دو کیپسولز اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اب کوئی بھی خالی بارڈل یا جار آپ کے پاس ہو ساپ آپ اس میں بلکل نکال سکتے ہیں ویورز یہ دیکھیں بلکل اس آنا آرام سے بلکل پا فیکٹ کلر ہے اور بلکل جلہ نہیں ہے اور اتنی خاص کو اس کی بدبو بھی نہیں ہے آپ اس کو نہانے سے جناب دو گھنٹے پہلے یوز کریں اور دو گھنٹے بعد آپ نہانے یا آپ رات کو سونے سے پہلے اس کی مالش کریں سر کے اوپر تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا جناب آپ کے بال کتنے سوف نرم اور ملائم ہو جائیں گے اس مصروف زندگی میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کی مالش کر دیجئے گا بلکل سوفٹ ہاتھوں سے بلکل اسی طریقے سے اگر ہو سکے تو لگانے سے پہلے تھوڑا سا نیم گرم اس کو کر لیں اور یہ بلکل پا فیکٹ کام کرے گا انشاءاللہ جب آپ بال دھویں گے تو بہت ہی سوفٹ اور نرم اور ملائم آپ کے بال ہوں گے تو انشاءاللہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگے گی ویورز تو اپنا خیال رکھے گا چوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے آپ لوگوں سے دعاوں کی تو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کیسی اچھی سی ریسپی میں فی امان اللہ